بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے ہم سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہی اس قابل ہے کہ اسے حاجت روا مانا جائے مشکل کشاہ مانا جائے اسی کی عبادت کی جائے اسے ہی داتا مانا جائے لیکن بدقسمتی سے بعض نادان لوگ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض کو داتا سمجھتے ہیں حالانکہ داتا اور گنج بخ صرف اللہ کی ذات داتا کہتے ہیں ہر چیز دینے والا عزت دینے والا دولت دینے والا رزق دینے والا اولاد دینے والا سب کچھ دینے والا بے حساب دینے والا یہ داتا ہو اور گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخشنے والا تو خزانوں کا مالک تو صرف اللہ ہے سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے اس لیے میرے بھائیو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ دینے والی لہذا اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں اللہ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا ما اندل اللہ بیہا من سلطان اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری یاد رکھو ان الحکم اللہ للہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا اور اس نے کیا حکم دیا ہے امران لا تعبدو اللہ ایا اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذالک الدین القیم یہی پکا سچا اور سیدھا صحیح دین ہے ولیکن اکثر انہ سے لایا لوگا لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھیں اس بات کو نہیں جانا اور میرے بھائیو پرانے مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ داتا کون اس کے باوجود ہم پھر بھی اپنے بنائے ہوئے داتا کو بکارتے ہیں جبکہ یہ شرک کا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ میں شرک کو ہر کد ہر کد معاف نہیں کروں باقی جس کو چاہوں گا معاف کریں ان اللہ لا يغفر و یوشنہ کبھی ویغفر و مادونہ ذالک علیہ ویشنہ جس کو چاہے اللہ معاف کریں لیکن شرک کے بارے میں اکل فیصلہ ہے کہ اسے اللہ ہر کد معاف نہیں فرق اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے پرانے مجید کی روشنی میں داتا کون ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا تاکہ ہم کلیر ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے امن خلق السماوات والارد بھلا بتاؤ کس نے آسمانوں کو پیدا کیا کس نے زمین کو پیدا کیا وَأَنْدَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بتاؤ کہ آسمان سے پانی بارش کون اتارتا ہے فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقْ ذَاتَ بَحْجَةً فرمایا ہم ہی ہیں کہ وہ پانی برسا کر باغات اگاتے ہیں ذَاتَ بَحْجَةً رونک والے باغات مَا قَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُوشَجَ رَحَا تم کبھی یہ درخت اگا سکتے ہی نہ تم میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ تم اگا لیتے خود فرمایا بتاؤ اَئِلَاهُمْ مَعَلَّهُ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بلکہ یہ سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے لوگ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو داتا مانتے ہیں دینے والا مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی ہمیں کچھ کوئی اور دیتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے لوگ یہ سیدھے راستے سے پھٹک چکے ہیں کمرا ہو گئے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اللہ ہی تو ہے جو رزق دینے والا ہے اور ساری طاقتوں کا مالک ہے ہر کام وہی کرنے والا ہے اور وہی مضبوطی اور طاقت والا پھر اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا سُمَّ رَضَقَكُمْ پھر اسی نے تمہیں رزق دیا وہی تمہیں رزق دیتا ہے سُمَّ يُمِيطُكُمْ سُمَّ يُحِيِكُمْ وہی تمہیں اس دنیا میں لائے تھا اور پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا حَلْ مِنْ شُرَقَائِكُمْ مَنْ يَفَعْلُ مِنْ ذَالِكُمْ بَلَا بَتَاؤ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیا ان کاموں میں کوئی کوئی ایک کام کر سکتا ہے فرمایا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِقُ پاک ہے اللہ ان شرکیا کلام سے ان شریکوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے شریک اللہ ان سے پاک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں پھر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی اور وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں عَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُنْمَا يُعِدُوْ بَلَا بتاؤ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرے پھر وہ تبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین سے بلا بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے اَعِلَهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یو تمہیں رزق دیتا ہے قُلْ حَاتُو بُرْحَانَكُمِنْكُنْ تُمْ صَدِقِ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دے سکتا ہے اگر اس بات میں تم سچے ہو تو حَاتُو بُرْحَانَكُمْ اپنی کوئی دلیل لاؤ کہ پتا چلے کہ واقعی اللہ کے سوا بھی کوئی دے سکتا ہے ارے بھائیوں اللہ نے مختلف موقعوں پر این اچھی طرح اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے نہ اولاد نہ رزق نہ عزت سب کچھ اللہ کے ہاں سے ملتی ہے اللہ ہی سب کچھ دینے والا لہذا وہی داتا ہے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُنْ خَشِيَةَ اِمْلَاقُ مُحْرِسِی کے در سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو نَحْنُو نَرْزُقُهُمْ یہ نہ سمجھو کہ انہیں کون کھلائے پلائے گا انہیں رزق کون دے گا ہم انہیں رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی تو ہم ہی رزق دیتے ہیں جب تمہیں دیتے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں عجیب شیطان نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ جی زمین اتنی ہے اس کی پیداوار بھی ویسی ہی ہے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں کہاں سے کھائیں گے زمین تو اتنی ہے لوگ کہاں سے کھائیں گے یعنی جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پیدا کر رہا ہے بندے اور زمین میں لائی جا رہا ہے اور وہ کہاں سے کھائیں گے کیسا شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہے اور دراصل دراصل ہمارے دشمنوں نے ہماری تعداد میں کمی کرنے کے لیے یہ مختلف ہیلے بہانے کر کے ہمیں یہ اسباق پڑھائیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم سے کم کم بچے بیدا کریں کہاں سے کھلا ہوگے اب ہم بھی یہ سوچنے لگ گئے سوچنے لگ گئے ہیں کہ تین بچے ہوں تو زیادہ بہتر ہے اگر آٹھ ہو گئے تو کہاں سے کھلائیں گے کیسی بے وقفانہ سوچ ہے اور اللہ سے توقل سے ہٹانے والی سوچ ہے لہذا میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو رزق دینا ہے اور ہر زمین پر رینگنے والے جاندار چلنے والے جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لی تم کیا سمجھتے ہو تم اپنی اولاد کو تم رزق دیتے ہو اللہ رزق دیتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی محنت سے کمہ لیتے ہو یہ تم اپنی مرضی سے جو کچھ کمہ لیتے ہو یہ تمہارا یہ عمل دخل ہے نہیں یہ اللہ کی دین ہے جو تمہیں دے رہا کتنے لوگ ہیں جو تم سے کم محنت کر کے زیادہ کماتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو تم سے زیادہ محنت کر کے تم سے کم کمانے والے معلوم کیا ہوا کہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے فیصلے ہوتے ہیں لہذا رزق تھوڑا دے زیادہ دے سب کچھ اللہ کے پاس اللہ ہی رزق دینے والا ہے وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا پھر اللہ نے اس بات کو واضح کر کے فرمایا وَكَأَيَّم مِنْ دَابْتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہُ يَرْضُقُهَا کتنے ہی جو جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں رزق دیتا ہے وَاِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی دیتا ہے اللہ انہیں بھی دیتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ایک ایک کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے دودھ کا بندوبست بھی اسی کے مطابق کیا ہے ایک چونٹی آپ کسی جگہ بھی غور سے زمین پر دیکھیں آپ کو چونٹی چلتی پھرتی نظر آ جائے گی اس کا رزق کہاں سے آتا ہے وہ کہاں سے کھاتی پھیتی ہماری تو تنخواہ بنی ہوئی ہے ہماری تو دکانداری ہے ہمیں پتہ ہے شام کو اتنا آ جائے گا ہمیں معلوم ہے ماہوات کتنے تنخواہ مل جائے گی ان پرندوں کو ان چانوروں کو ان جو حشرات ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں بتا لیکن اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے میرے بھائیو ہم انسان اقل والے ہو کر اللہ بے بھروسہ نہیں کرتے جبکہ یہ جانور پرندے یہ سب اللہ بے بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے تو میرے بھائیو ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے وہی ہمارا داتا ہے اللہ ہی ملک السماوات والأرض اللہ ہی کی آسمانوں پر بھی بادشاہی ہے زمین پر بھی بادشاہی ہے اسی کا اسی کی مرضی ہے کہ جو کچھ وہ پیدا کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جن کو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے اور جس کو چاہے بانج کر دے کچھ بھی نہ یہ اللہ کی مرضی اللہ ہی اس چیز پر قادر ہے وہی دراصل دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے انہو علیم قدیر وہ علم رکھنے والا خدرت رکھنے والا اس لیے میرے بھائیو جو بھی انسانوں کو خدانے ملے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری محنت ہے میری بھاگ دوڑ ہے میرا علم ہے میرا تجربہ ہے یہ میں کما لیتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے بڑے بڑے تجربے کار جب دماغ معوف اللہ کر دیتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے جب ہاتھ ہلانے کی طاقت اللہ چھین لیتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے معلوم ہوا کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے لہذا یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے یہ محنت کرنے کی طاقت تمہیں اللہ نے دی ہے یہ نہ سوچو کہ میری جو ذہنیت ہے اتنی تیر ہے میں بڑا ذہین ہوں لہذا میں یہ کما رہا ہوں یہ الذہن دیا ہوا تمہیں اللہ کا ہے لہذا اللہ ہی اصل دینے والا ہے یہ بات ہمیں جب سمجھ آ جائے گی ہم اللہ کو سب کچھ دینے والا مان لیں گے تو پھر ہم صحیح مسلمان بنیں گے اس کے علاوہ ہم صحیح مسلمان ہرگز نہیں بن سکیں انبیاء اور دوسرے لوگوں کو جو خزانے اللہ نے دیئے جو خزانے بھی انہیں دیئے گئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے اللہ فرما رہا ہے ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنا اتارتا ہے ہم ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں وگرنا خزانے ہمارے پاس بے بہا اور بے حساب ہمارے پاس خزانے اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ لوگوں کو بتا دو علیہ السلام کہ لوگوں کو بتا دو قل لا اقول لکم عندي خضائن اللہ ان لوگوں کو بتا دو لوگ تمہیں مختارے کل سمجھتے ہیں انہیں بتا دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری ہوں دیکھو اللہ سارے فیصلے فرما رہا ہے ہم جتن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں یہ سارے فیصلے اللہ ہمیں فرما کے قرآن مجید میں سب کچھ بتا رہا ہے دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بعض لوگ مختارِ قُل کہتے ہیں مختارِ قُل کا معنی جسے ہر چیز کا اختیار ہو جو چاہے کرے اس کو کہتے ہیں مختارِ قُل اور اللہ کے علاوہ کوئی مختارِ قُل نہیں اور اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا کہ ان کو بتا دو لَا أَكُولُ لَكُمْ کہ میں یہ نہیں کہتا ان دی خضائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خضانے وَلَا آلَمُ الْغَيْبِ اور تم جو سمجھتے ہو کہ میرے پاس غیب کا علم ہے میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا یعنی این واضح اللہ نے یہ حقیقت واضح کر دی اور اس جو ہمارے ہاں اختلاف ہے اسے دور کر دیا اور تیسری بات کہ نور ہیں کہ بشر ہیں اور یہ بھی فرما دیا وَلَا أَكُولُ لَكُمْ اِنِّ مَلَكُمْ اور میں بھی میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا اللَّهُ مَا يُحَا اِلَيِّ میں تو صرف جو میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے میں اس کی پیروی کروں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس حکم آتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں فرمایا فُلْحَلْ يَسْتَوِي الْآَمَا وَالْبَصِيرُ ان لوگوں سے کہو بھلا نابینا اور بھینا برابر ہو سکتے جس کو کچھ نظر نہ آتا ہو اور جس کو سب کچھ نظر آتا ہو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے اس لیے اس حقیقت کو سمجھو اَفْلَا تَتَفَقْرُونَ کیا تم سوچو بیچار نہیں کرتے ہو میرے بھائیو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتے اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو عبادت کرتے ہو لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں فَتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْق رزق اللہ کے ہاں سے تلاش کرو وَعُودُو اسی کی عبادت کرو وَاشْكُرُونَ لَهُ اسی کا شکر آدھا کرو اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یاد رکھو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ بات بھی اللہ یاد دلا رہا ہے کہ تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے جب کوئی ملازم افسر کے سامنے اکڑ جاتا ہے تو وہ جب یہ جملہ بولتا ہے تیری فائل آئے گی تو میرے پاس ہی نا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہاں جی تو جب ہمیں اللہ یہ فرمائے تم نے آنا تم میرے پاس ہی ہے تو پھر ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ واقعی اللہ کے بات جانا ہے اللہ نے سارے فیصلے کرنے ہیں اچھے برے ہونے کا اللہ ہی نے بدلہ دینا ہے لہذا اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان اپنی اصلاح کرنے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہنس اے لوگو اذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کر دی ہیں ان کو یاد رکھو ان کو یاد کرو بتاؤ حل من خالقن غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے یرزککم من السماع والارض جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے وہی سب کچھ دیتا ہے فانتو فکون پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو تیرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ مختلف انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں سوار سکیں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکیں گے ایک جگہ اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی مثال دے کر بات سمجھائی ہے فرمایا یا یوہنیس اے لوگو ذوری و مثال ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فستمعو لہ اسے غور سے سنو ایک کو تہس سنو اس کے لئے لفظ ہے فاسمعو سنو اور ایک ہے غور سے سنو اس کے لئے لفظ ہے فستمعو غور سے سنو تو غور سے سنو کیا مثال ہے فرمایا انہ الذین تدعون من دون اللہ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو لن یخلقو ذوابا ولو اجتمعو لہ فرمایا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ولو اجتمعو لہ اگرچہ یہ سارے تمہارے جھوٹے معبود مل کر مکھی بنانا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے اچھا مکھی بنانا تو در کنار اگلی بات اللہ کیا فرماتا ہے فرمایا کہ اگر تمہارے ان خداوں کے آگے سے کوئی مکھی کھانے کا ذرہ چھین کے لے جائے تو یہ اس اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس سے وہ ذرہ چھوڑا لیں کھانے کا وہ ذرہ مکھی سے چھوڑا لیں یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے مکھی بنانا تو در کنار پھر فرمایا ضعفت طالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور کیونکہ مانگ رہا ہے کمزور ہے تو مانگ رہا ہے اور مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور کہ وہ مکھی سے اپنے کھانے کا ذرہ ہی نہیں چھوڑا سکتے تو وہ بھی کمزور تو طاقت والا پھر کون ہے صرف اللہ اور اللہ ہی ہے جو وہ سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے اور سب کو وہی عطا کرنے والا ہے جو بھی خدانے لوگوں کے پاس ہیں وہ اللہ کے دیئے ہوئے وہ اللہ کے دیئے ہوئے اگر یہ خدانے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہوتے تو اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خدانے ہوتے تو تم روک روک کے رکھتے کہیں خرچ نہ ہو جائیں کہیں ختم نہ ہو جائیں تم انہیں خدانوں کو بند کر کے روک کر رکھتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُّرَا فرمایا کہ انسان انتہائی بخیل اور تنگ دل ہے وہ جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بند کر کے چھپا کر کسی کو بتانا چل جائے دبا کے رکھتا ہے یہ خرچ نہ ہو جائے تو اگر یہ خدانے تمہارے پاس ہوتے تو کبھی بھی تم کسی کو کچھ نہ دے یہ اللہ ہی ہے کہ لوگوں کو بے حساب دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے بلا امتیاز دیتا ہے کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ سب کو دیتا ہے اور حکم بھی اللہ کا یہ فَبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقِ اللہ ہی سے رزق تلاش کرو وَابُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو الَيْهِ تُرْجَعُونَ اور یہ نہ بھولو کہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے پھر بھائیو یہ قرآن کی آیات میں چند احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تاکہ ہمیں اندازہ کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَوَنَّكُمْ قُنْتُمْ تَوَقَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَقَّلِ اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے لَا رُضِقْتُمْ قَمَا تُرْضَقُتَّي تمہیں ایسا رزق دیا جائے کہ جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کیسے تَغْدُو خِمَاسَ وَتَرُوحُ بِتَوْنَا صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں شام کو جب اپنے گھوصلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اگر تم اللہ پہ توقع کرنے والے بن جاؤ تو ایسا رزق تمہیں دیا جائے کہ جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے اسی طرح ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اپنے بچوں کو ہمیں گویا سمجھایا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں حضرت عبداللہ بن عباس ابھی چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا غلام اینی اعلیم کا کلمات اے بچے میں تمہیں چند الفاظ جملے سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں انہیں یاد کر لے احفظ اللہ احفظ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں بتائیں اور خود بھی سمجھیں اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے احفظ اللہ یحفظ تم اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے گی احفظ اللہ تجدہ تجاہت جب تم اللہ کا خیال رکھو گے ہر موقع پر تمہیں اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے کسی مشکل میں پھنسو گے تمہیں اللہ چھڑا دے گا ہر موقع میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اور پھر فرماتے ہیں جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا جب مدد مانگنے کی ضرورت ہو تو یا فلا مدد نہیں یا اللہ مدد یعنی اللہ سے مدد مانگ وعلم اور یہ جان لے ان الامت لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُوكَ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں کچھ بھی لم ينفعوکا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اِلَّا بِشَيِّن قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا وَإِنْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ اَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيِّ اور اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں لم يَذُرُّوكَ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ویا بنیادی طور پر اللہ فیصلے کرتا تو رُوحِعَتِ الْأَقْلَام وَجَفَّتِ الصُحُف کلم اٹھا لیا گیا یعنی جو اللہ نے لکھا تھا وہ لکھ دیا وہ ہو کر رہنا ہے وہ مل کے رہنا ہے اور یہ جو صحیفے خوشک ہو گئے اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا پھر ایک جگہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا عباد اے میرے بندو لَوَنَّاوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ تمہارے پچھلے بھی آ جائیں اگلے بھی جو ابھی آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں تمہارے جن انسان سارے اکٹھے ہو جائیں اور قانو على اتقا قلب رجلن دنیا میں جو سب سے زیادہ متقی انسان ہے یہ سب لوگ اس جیسے بن جائیں یہ سب لوگ ویسے جو سب سے زیادہ متقی پریزگار ہے اس جیسے بن جائیں فرمایا مَا عزاد عزالِ کفی ملکی شئی میری بادشاہت میں کچھ ہی دفعہ نہیں اور اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے بھی آ جائیں بعد والے بھی آ جائیں اور تمہارے انسان جن سب ہوں آ جائیں قانو على افجری قلب رجلن واحدی منکم تم میں جو سب سے بدترین انسان ہے اس کی طرح سارے بن جائیں مَا نَقَصَ لَا لِكَمِ مُلْكِ شئی میری بادشاہت سے کچھ بھی کم نہیں فرمایا یا عباد اے میرے بندو لَوَنَّا أُوَلَكْ وَآخِرَكُمْ اگر تمہارے پہلے بھی آ جائیں بعد والے بھی آ جائیں تم بھی آ جاؤ انسان اور جن سارے قامو فی سعیدن واحدن ایک میدان میں کھڑے ہو کر ہر ایک اپنی اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگو میں سب کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں تو میری بادشاہت میں میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں ایک کترہ نکالنے سے آتی ہے یہ اللہ کے خزانے کتنی واضح طور پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس کے بعد ہم اس اللہ کو جس کے اتنے خزانے ہیں اسے چھوڑ کر کسی داتا سے مانگیں تو کیا اللہ نراد نہیں ہو کیا اللہ اس بندے کو معاف کرتے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر میرے ساتھ شرک کروگے تو میں کبھی معاف نہیں اِنَّ اللہ میں جا کر کیا کہتے ہیں رب اَنِّي لِمَا اَنزَلْتُ لِمَا اَنزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ اے اللہ جو تُو نے میرے لئے کوئی بھلائی رکھی ہے اتاری ہے تو میں اس کا محتاج اے اللہ مجھے یعنی میرا کوئی بندوبست فرمی یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّ میں اللہ پر ہی وروسہ کروں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فرماتے ہیں رَبِّ اَغْفِرْلِي وَحَبْلِي مُلْقًا لَا يَنْبَغِي لَا حَدٍ مِنْ بَعْدِي فرمایا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ دی ہو انڈکانت الوحاب سب کچھ دینے والا تو یعنی تو ہی داتا ہے یہ حضرت سلیمان حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد کی خواہش ہوئی ہنالک دعا زکریہ رب یعنی اپنے رب کو بھکارتے ہیں ربِ حَبْلِي مِلَّدُنْكَ کہ اے اللہ اپنی طرف سے ذریتن طیبہ پاک اولاد آتا تُو ہی سب کچھ سننے والا اور دینے والا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگے صحابہ کرام اللہ سے مانگے ان کے بعد تابعین طبع تابعین اور جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین بزرے ہیں سب اللہ سے مانگنے والا تو میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے اور نہ کوئی غوثِ آزم ہے اور نہ گنج بخش ہے نہ کوئی غریب نواز ہے اور نہ کوئی مشکل پشاہ ہے یہ سب کام اللہ کے یہ سب صفات اللہ کی لہذا یہ ساری صفات کا تعلق اللہ سے جوڑیں اگر بندوں میں سے کسی کے ساتھ جوڑیں گے تو شرک ہو جائے گا اور شرک اللہ نے کبھی معاف نہیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر دوں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے قدم پھوک پھوک کے رکھیں ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو وہ کسی اور کے لیے مانا جائے وہ شرک بند ہے بچے عطا کرنا اللہ کا خاص ہے رزق دینا اللہ کا خاص ہے اب ہم نے یہ سنا ہے میں نے کوئی دربار نہیں چھوڑا میں نے کوئی مدار نہیں چھوڑا لیکن مجھے اولاد نہیں ملی یعنی اگر چھوڑا ہے تو اللہ کے دربار باقی سب پہ پہنچی یہ باتیں ہمیں سننے کو ملے اللہ ان باتوں سے نراض ہوتا ہے اللہ نے شرک ہرگز معاف نہیں کرنا میرے بھائیوں شرک کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی داتا کوئی غریب نواز کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہیں یہ سب اللہ کی صفات ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف نجوب کرنا چاہئے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین موسیقی